ناظرین و سامین اسلام علیکم ناظرین میں امیر حمزہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائیڈ ہسٹری یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے دور زوال کے مشہور پاشا غازی انور کے بارے میں ہے دوستو جنگ عظیم اول کے دوران سلطنت عثمانیہ کے وزیر دفاع یہی تھے جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کو شکست کی وجہ سے بعض لوگ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرنے لگے اور انہیں غدار وطن تک مشہور کر دیا گیا لیکن روسی بالشویکوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے سے ایک دن پہلے انہوں نے جو خط اپنی بیوی شہزادی لجیہ سلطانہ کو لکھا وہ ان تمام مفروضوں کو رد کرتا ہے بہرحال یہ خط آپ کے پیش خدمت ہے اب فیصلہ آپ پر ہے کہ غازی انور پاشا کو غدار کہیں یا محبے وطن یہ خط بائیس اپریل انیس سو تیس کے ہندوستانی اخبارات میں شائع ہوا لیجئے اس کا ترجمہ آپ کے پیش خدمت ہے میری رفیقہ حیات اور سرمایہ عیش و سرور پیاری نجیہ خدائے بزرگو برتر تمہارا نگہبان ہے تمہارا آخری خط اس وقت میرے سامنے ہے یقین رکھو تمہارا یہ خط ہمیشہ میرے سینے سے لگا رہے گا تمہاری صورت تو دیکھ نہیں سکتا مگر خط کی سطروں اور حرفوں میں تمہاری انگلیاں حرکت کرتی نظر آ رہی ہیں جو کبھی میرے بالوں سے کھیلا کرتی تھی خیمے کے اس دللکے میں کبھی کبھی تمہاری صورت بھی نگاہوں میں پھر جاتی ہے آہ تم لکھتی ہو کہ میں تمہیں بھول بیٹھا ہوں اور تمہاری محبت کے کچھ پرواہ نہیں کی تم کہتی ہو کہ میں تمہارا محبت برا دل توڑ کر اس دور افتادہ مقام میں آگ اور خون سے کھیل رہا ہوں اور ذرا پرواہ نہیں کرتا کہ ایک عورت میرے فراق میں رات بر تارے گنتی رہی ہے تم کہتی ہو کہ مجھے جنگ سے محبت ہے اور تلوار سے عشق لیکن یہ لکھتے وقت تم نے بالکل نہ سوچا کہ تمہارے یہ لفظ جو یقینا سچی محبت نے لکھوائے ہیں میرے دل کا کس طرح خون کر ڈالیں گے میں تمہیں کس طرح یقین دلا سکتا ہوں کہ دنیا میں مجھے تم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تم ہی میری تمام محبتوں کا منتحا ہو اور میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی لیکن ایک تم ہی ہو جس نے میرا دل مجھ سے چھین لیا ہے پھر میں تم سے جدا کیوں ہوں راحت جان یہ سوال تم بجا طور پر کر سکتی ہو سنو میں تم سے اس لیے جدا نہیں ہوں کہ مال و دورت کا طالب ہوں اس لیے بھی جدا نہیں ہوں کہ اپنے لیے ایک تخت شاخی قائم کر رہا ہوں جیسا کہ میرے دشمنوں نے مشہور کر رکھا ہے میں تم سے صرف اس لیے جدا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرض مجھے یہاں کھینچلایا ہے جہاد فی صبیر اللہ سے بڑھ کر کوئی فرض نہیں یہی وہ فرض ہے جس کی ادائیگی کے نیت ہی انسان کو فردوس بری کا مستحق بنا دیتی ہے الحمدللہ کہ میں فرض کی محض نیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اسے عاملا انجام دے رہا ہوں تمہاری جدائی ہر وقت میرے دل پر آرے چلایا کرتی ہے لیکن میں اس جدائی سے بے حد خوش ہوں کیونکہ تمہاری محبت ہی ایک کیسی چیز ہے جو میرے عظم و ارادے کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میں اس آزمائش میں پورا اترا اور اللہ کی محبت اور حکم کو اپنی محبت اور نفس پر مقدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا تمہیں بھی خوش ہونا اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شہر اتنا مضبوط امام رکھتا ہے کہ خود تمہاری محبت کو بھی اللہ کی محبت پر قربان کر سکتا ہے تم پر تلوار سے جہاد فرض نہیں لیکن تم بھی فرض جہاد سے مستثنہ نہیں ہو کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت جہاد سے مستثنہ نہیں ہو سکتا تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم بھی اپنے نفس و محبت پر محبت خدا کو مقدم رکھو اپنے شہر کے ساتھ حقیقی محبت کے رشتے کو اور بھی مضبوط کرو دیکھو یہ دعا ہرگز نہ مانگنا کہ تمہارا شہر مدان جہاد سے کسی طرح صحیح و سلامت تمہاری آغوش محبت میں واپس آ جائے یہ دعا تو خود غرضی کی دعا ہوگی اور خدا کو پسند نہ آئے گی البتہ یہ دعا کرتی رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شہر کا جہاد قبول فرمائے اسے کامیابی کے ساتھ واپس لائے ورنہ جامع شہادت اس کے لبوں سے لگائے وہ لب جو تم جانتی ہو شراب سے کبھی نہ پاک نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ تلاوت و ذکرِ الہی سے سرشار رہے ہیں پیاری نجیہ آہ وہ ساتھ کیسی مبارک ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ سر جسے تم خوبصورت بنایا کرتی تھی تن سے جدا ہوگا وہ تن جو تمہاری محبت کی نگاہوں میں سپاہیوں کا نہیں نازنینوں کا سا ہے انور کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ شہید ہو جائے اور حضرت خارد بن ولید کے ساتھ اس کا حشر ہو دنیا چند روزہ ہے موت یقینی ہے پھر موت سے ڈرنا کیسا جب موت آنے ہی والی ہے تو پھر آدمی بستر پر پڑے پڑے کیوں مرے شہادت کی موت موت نہیں زندگی ہے لا زوال زندگی نجیہ میری وسیعت سن لو اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم اپنے دیور نوری پاشا سے شادی کر لینا تمہارے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز نوری ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے سفر آخرت کے بعد وہ زندگی بر وفاداری سے تمہاری خدمت کرتا رہے میری دوسری وسیعت کہ تمہاری جتنی بھی اولاد ہو سب کو میری زندگی کے حالات سنانا اور سب کو مدان جہاد میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی تلقین کرتی رہنا اگر تم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھو میں جنت میں تم سے روٹ جاؤں گا میری تیسری وسیعت یہ ہے کہ مجاہدین کی ہمیشہ خیر خواہ رہنا ان کی ہر ممکن مدد کرتی رہنا کیونکہ اس وقت وطن کے نجات خدا نے ان کے ہاتھ میں رکھ دی ہے اچھا پیاری رخصت نہیں معلوم کیوں میرا دل کہتا ہے کہ اس خط کے بعد تمہیں پھر کبھی خط نہ لکھ سکوں گا کیا عجب ہے کہ کل ہی شہید ہو جاؤں دیکھو سبر کرنا میری شہادت پر غم کھانے کی بجائے خوشی کرنا کہ میرا اللہ کی راہ میں کام آ جانا تمہارے لئے باعث فخر ہے نجیہ اب رخصت ہوتا ہوں اور اپنے عالم خیال میں تمہیں گلے لگاتا ہوں انشاءاللہ جنت میں ملیں گے اور پھر کبھی جدا نہ ہوں گے تمہارا انور